السلام علیکم ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر فائیو سیل سائیکل اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپیریزن بیٹوین میوسیز این میٹوسیز کیا کیا سیمیلارٹیز اینڈ ڈسیمیلارٹیز ہیں کون کون سی چیزیں جو ہے ملتی جھولتی ہیں اور کون سی ڈیفرنس ہیں کمپیر کرنا ہونے وہ کہہ رہا ہے جی میوسیز ٹو اس سیمیلر ٹو دو میٹوسیز وائل میوسیز ون میکس ایکچول ڈیفرنس بیٹوین دیس ٹو یعنی میوسیز اور میٹوسیز میں ایکچول ڈیفرنس کہاں پہ آتا ہے میٹوسیز اور میوسیز 1 میک everytime میٹوسیز میں کوئی کروسنگ اوبر وغیرہ نہیں ہوتی جبکہ میوسیز میں کروسنگ اوبر وغیرہ ہوتی ہے میٹوسیز میں کوئی ہومولوگس کروماسوم کے جوڑے نہیں ہوتے جبکہ میوسیز میں ہومولوگس کروماسوم کے جوڑے ہوتے ہیں the following chart describes the main differences between the mitosis and meiosis یہ chart جو ہے describe کرتا ہے آپ کے پاس یہ ایک cell ہے center میں cell کی ایک جانب mitosis ہو رہی ہے اور دوسری طرف meiosis ہو رہی ہے اب کیا کیا difference آ رہے ہیں mitosis کا اگر دیکھا جائے سب سے پہلا difference ہے homologous chromosomes do not form pair there is no crossing over یعنی کہ اس میں کوئی homologous chromosome نہیں ہوتے mitosis میں وہ کہہ رہا ہے کوئی homologous chromosome نہیں ہوتے کوئی crossing over نہیں ہوتی ان کی جبکہ meiosis میں وہ کہہ رہا ہے pairing of chromosome crossing over between homologous chromosome یہاں پہ pairing بھی ہوتی ہے homologous chromosome کی اور crossing over بھی ہوتی ہے meiosis میں دوسرا difference وہ کہہ رہا ہے single chromosomes align to form metaphase plate جب metaphase plate بنتی ہے تو اس میں single chromosome alignment میں آتے ہیں ایک metaphase plate بنانے کے لیے equator پہ اپنے آپ کو ترطیب دیتے ہیں لیکن meiosis میں کیا ہوتا ہے جی homologous pairs align to form metaphase plate اس میں single chromosome تھے اس میں homologous chromosome کے pairs نے اپنے آپ کو align کیا metaphase plate بنانے کے لیے third difference کیا ہے mitosis میں وہ کہہ رہا ہے chromosome break invisually chromatids are pulled towards the pole اس میں کیا ہے جی chromatids move کر رہے ہیں towards the opposite pole جبکہ meiosis میں وہ کہہ رہا ہے invisually chromosomes are pulled towards the pole اس میں کیا ہے chromosomes poles کی طرف move کر رہے ہیں جبکہ اس میں chromatids mitosis میں chromatids move کر رہے ہیں opposite pole کی طرف اور meiosis میں chromosomes move کر رہے ہیں opposite poles کی طرف فورتھ ڈیفرنس ہے ڈاٹر نیوکلائی کنٹین ڈیپلائیڈ نمبر اف کروموسوم ایچ کروموسوم has a single chromatid اس میں ڈاٹر سیل میں نمبر اف کروموسوم جو ہے وہ ڈپلائیڈ ہوتا ہے ڈبل ہوتا ہے اور اس میں جو single chromatid ہوتا ہے ہر سیل کے پاس single single chromatids ہوتے ہیں جبکہ میوسیز میں وہ کہہ رہے ڈاٹر نیوکلائی کنٹین ہے ہپلائیڈ نمبر اف کروموسوم ایچ کروموسوم has two chromatids اس میں میوسیز 1 میں جب سیل الیدہ ہوتا ہے تو اس میں کروموسوم ہوتے ہیں ہر ایک سیل کے پاس دو دو کروماتids ہوتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ یہاں پہ single chromatids ہوتے ہیں اس میں نمبر اف کروموسوم تو ڈپلائیڈ ہوتے ہیں لیکن اس میں نمبر اف کروموسوم ہپلائیڈ ہوتے ہیں یہ تو تھا ڈیفرنس بیٹوین میوسیز 1 میوسیز 2 وہ کہہ رہا ہے بلکل میٹوسیز کے جیسی ہی ہے میوسیز 1 ہوگی میوسیز 1 میں ایک سیل نے اپنے آپ کو دو سیل میں ڈیوائٹ کیا اب یہ اگین پرو فیز میں جائے گا پرو فیز میں اس کے گرد نیوکلیس کے گرد جو جھلی تھی وہ بریک ہوئی میٹا فیز پلیٹ بنی دونوں سیلز میں اور کس طرح اینا فیز کے ذریعے یہ موف کیے اپوسٹ پول پہ اور ایک سیل اور ٹیلو فیز میں کس طرح جہاں پہ میٹا فیز پلیٹ تھی وہاں پہ انویجینیشن شروعی سیل نے پنچ کیا اور ہر سیل سے دو دو ڈاٹر سیلز بن گئے جن میں نمبر آف کروموسوم جو ہے ہیپلائٹ ہوگا یہ تھا کمپیریزن اور ڈیفرنسز بیٹوین دا میوسیز اور میٹوسیز آج کے لیے اتنا ہی مزید ملیں گے نیکس لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا ڈھیروں خیال رکھے گا اللہ حافظ